بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد باکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تھالفور سیکریٹ اور آج جو میں ریسپی لے کر حاضر ہوا ہوں وہ انڈے گریبی والے ہیں انڈے گریبی والے کیسے بنائے جاتے ہیں اور یہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بلکل نیو ریسپی ہے کیونکہ انڈے گریبی والے آپ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے بڑے ہی مزے دار بڑے ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو آئیے یہ آسان سی ریسپی شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکان کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو برواقت آپ تک پہنچ سکے کڑھائی میں نے چڑھا لی ہے کڑھائی میں تھوڑا سا آئل شامل کر لیا ہے تین چار چھوٹی علاچی ایک دال چینی کا ٹکڑا تھوڑا سا زیرہ آئل کو گرم ہونے دیں گے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے ماشاءاللہ سے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے زیرہ کو اور دال چینی کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور پھر اس کے بعد ایک پیال ہے بڑے سیز کا بریق کٹا ہوا یہ شامل کر لینا ہے اسے ہلکا سمیرا ہونے تک بھون لیں گے ہمارے بھون چکے ہیں اب یہ ایک تماتر ہے میرے پاس گرینڈ کیا ہوا اور چھوٹا سا پیال دیں کماتر کا پانی پھلس ہونے تک پکا لیں گے اب بھرائی مسالے بھی اسی موقع پر شامل کر لیتے ہیں تھوڑا سادرہ گرسن کا پیست ہے یہ لیسی موقع پر شامل کر لیتے ہیں یہ پیال دیں شامل کرنا تھا مجھے بھول دیا تھا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ اس موقع پر شامل کریں اب مسالے شامل کر لیتے ہیں آدھا چمچ ہلڈی بورڈر ایک چمچ لال میر نمک خسدے رہتا میں خوڑا سا نمک شامل کر لیتے ہیں دردری کھوٹی لال میر ایک چمچ اینڈو میں تھوڑی سی ہری مرتیں بری کٹی ہوئی اور تھوڑا سا پیاز کیونکہ گریبی بھی میں نے نمک شامل کیا ہے تھوڑا سا نمک اینڈو میں بھی شامل کر لینا ہے تھوڑی سی کشمیری لال میرچ بھی تھوڑا سا زیرہ تھوڑی سی خوشک دھنیا ہاتھوں پہ مسل کر اب اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو برواقت آپ تک پہنچ سکے اینڈو کو سٹیم کرنے کے لیے چولے پہ میں نے ایک کڑھائی چڑھا لیا ہے اس میں تقریباً ڈیڑھ کلاس پانی شامل کر لیں گے پانی کو تھوڑا سا گرام پھونے دیں گے ماشاء اللہ سے مسالہ ہمارا مکمل طور پر بھون چکا ہے اب جتنی گریبی ہمیں چاہیے اتنا پانی لگا لینا ہے اسے تھوڑا سا مزید بھون لیتے ہیں اینڈو کو گریبی ہماری مکمل طور پر بھون چکی ہے اب اسے ایک گلاس پانی لگا لیں گے اور اوپر ڈھککن لگا دیں گے انہیں پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے سٹیل کی اس طرح کی کولیاں لے لینا ہے ان میں تھوڑا تھوڑا آئل لگا لینا ہے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا ہاتھوں کی مدد سے آئل لگا لینا ہے آئل لگا لینا ہے تاکہ نیچے سے انڈا ہمارا لگے اب ان میں برابر برابر انڈا شامل کر لینا ہے انڈے کو ایک بار مکس کر لینا ہے تاکہ مثالیں ہمارے مکس ہو کر آئیں پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے نیچے ایک جالی رکھ لیں گے جالی کو اس طریقے سے رکھ کر اوپر انڈے رکھ دیں گے ایک ایک کر کے پکا لینا ہے ہمارے پاس برطن چھوٹا ہے سٹیمر ہمارے پاس ہے نہیں اب اسے تقریباً دس سے پندرہ مینڈ کے لیے دام والے فلیم پر پکنے دیں گے اب پہلے جو انڈا سٹیم کرنے کے لیے رکھا تھا ماشاءاللہ سے وہ سٹیم ہو چکا ہے اب اسے اٹھا لیں گے اور دوسرا انڈا اس جگر کے رکھ دیں گے اب دوبارہ اوپر سے ڈھکن لگا لیں گے دو کولیاں میں نے ادھر نیچے جالی رکھ کر انڈے کو سٹیم کر لیا ہے انہیں بھی اٹھا لیں گے چونکہ نیچے آئل بھی لگا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے چمچی کی مدد سے ہنڈوں کو باہر نکال لینا ہے ہوتی ہوتی سارے انڈوں کو نکال لینا ہے آپ انہیں درمیان میں سے کٹ بھی سکتے ہیں اسی طریقے سے بھی شامل کر سکتے ہیں اور اسی میتھی ہے ہاتھوں پہ مسل کل شامل کر لینی ہے یہ ہماری اپنے گھر کی ہے اس کسوری میتھی کا نام پربان پہ چڑھا ہوا ہے اس کی خشبو بڑی کمال ہوتی ہے وہ تو نام کی میتھی ہوتی ہے گریبی ہماری ماشاءاللہ پہ تیار ہو چکی ہے اب سٹیم کی ہوئے انڈے جو ہیں میرے پاس وہ اس میں شامل کر لینی ہے اس طرح ایک ایک کر کے اوپر دھکن لگا دینا ہے تاکہ گریبی والا مسالہ اس میں شامل ہو جائے اور گیس کو دم والے فلیم پہ کر لینا ہے تھوڑی دیر کے بعد دھکن اتار کے انہیں تھوڑا سا مکس کر لینا ہے تاکہ نیچے سے لگے ماشاءاللہ سے دیکھیں گریبی والا انڈا ہمارا کتنا پیارا بنا ہے آپ کو جتنی گریبی چاہی ہو اتنی لے لینی ہے چھے ساکھ منٹ پکا لینے کے بعد گریبی والا انڈا ہمارا پک کر تیار ہو چکا ہے ایک بار اسے مکس کر لیتے ہیں اور گیس کو بند کر لیتے ہیں اسے چولے سے نیچے اتار لیتے ہیں اور ڈی شاؤڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے فینل لوک دیکھئے گا اب اسے ڈی شاؤڈ کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دیکھیں گریبی والا انڈا ہمارا کتنا پیارا بنا ہے فینل لوک دیکھیں ماشاءاللہ سے گریبی والا انڈا ہمارا کتنا پیارا بنا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے دعوں میں یاد رکھئے محمد باکر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ